بقرائید کے دن گوشت لے جارہے محمد لقمان کی موب لنچنگ پر مولانا عرشد مدنی کا تحری روایان جاری اشارت علی اسلام کے رانہ یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے السلام علیکم حضرت مولانا سید عرشد مدنی صاحب نے حریانہ کے گرو گرام میں گوشت لے جانے والے لقمان کی مبینہ طور پر گور اکشکوں کے ہاتھوں ہتوڑے سے پٹائی پر اپنی سخت برہامی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ حیوانیت اور درندگی کی انتہا ہے انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہریانہ موب لنچنگ کی ایک پریوگ شالہ بن گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سخت ہدایت کے باوجود یہ درندگی نہیں رک رہی ہے حالانکہ سترہ جولائی دوہزار اٹھارہ کو سپریم کورٹ نے اس طرح کے واقعات پر شدید برہامی کا اظہار کرتے ہوئے ایک فیصلے میں کہا تھا کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا اور مرکز سے اسے روکنے کے لیے پارلیمنٹ سے الگ سے قانون بنانے کی ہدایت بھی کی تھی لیکن اس کے بعد بھی موب لنچنگ کے واقعات ہو رہے ہیں تو پھر اس کا صاف مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں سیاسی تحفظ اور پشت پناہی حاصل ہے صرف اتنا ہی نئی زمانت ملنے پر ان ملزمین کا سیاسی لوگ استقبال کرتے ہیں اس لئے ان کے حوصلے بلند ہیں مرانا مدنی نے کہا کہ حجومی تشدد ایک مذہبی مسئلہ ہے کیونکہ مذہبی بنیاد پر لوگوں کو تشدد اور بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس لئے تمام سیاسی پارٹیوں اور خاص طور پر بڑی پارٹیاں جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں میدان عمل میں کھل کر سامنے آئیں اور اس کے خلاف قانون سازی کے لئے عملی اقدام کریں صرف مذہبی بیان کافی نہیں ہے واضح رہے کہ معاملین چنگ کے بارے میں سپریم کورٹ نے جولائی 2018 میں فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو کچھ ہدایت دی تھی جن میں سے کچھ یہ ہیں چار ہفتے میں معاملے کی تحقیقات ایک ماہ کے اندر معاوضہ پالیسی کا اعلان چھے مہینے میں سماعت مکمل ہو لیکن مرکزی اور ریاستی حکومتوں نے سپریم کورٹ کی ہدایت کی اندیکھی کرتے ہوئے اب تک ان میں سے کسی ہدایت پر عمل نہیں کیا ہے اور نہ ہی موب لینچنگ کے خلاف قانون بنایا ہے دوستو اس خبر کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب اشاد الاسلام کیرانہ یوٹیوب چینل